ایک بھائی نے کوئسن کیا تھا کہ میرے والد کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں دوائیاں کھانے کا بلکل منع کر دیتے ہیں جس کی بنا پر ان کی صحت مزید خراب ہو رہی ہے تو شریعت کے اس بارے میں کیا حکم ہے کہ ہم انہیں کس طرح اور کب تک سمجھائیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں دیکھیں بعض اخوات ایسے ہوتے ہیں ہمارے مدرک جو تھے وہ چونکہ اصلی غزائیں کھاتے تھے بیماریوں سے دور رہتے تھے دوائیوں سے دور رہتے تھے اب جب اچانک اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو طبیعت یقین قبول نہیں کرتی اور تکلیف میں وہ زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ نرم رویہ رکھیں اس ان کی جو طبیعت ہے ان کی جو فطرت ہے وہ ایک چیز کو قبول نہیں کر رہی تو یہ کوئی مطلب آپ سے دشمنی کی بینہ پر تو ہے نہیں یہ این طبعی تقاضہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ خود بھی سن رہے ہوں یا کوئی بھی ایسے پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں تو خدارہ آپ پہلے سے ہی بلکہ میں تو ہمیشہ تلقین کرتا ہوں کہ جب آپ حالت صحت میں ہوتے ہیں تو اپنی کیئر کریں ڈائیٹ وغیرہ پہ تھوڑے بہت ایکسسائز کے پر توجہ رکھیں اس نیت کے ساتھ اور خاص طور پر وزن کے سلسلے میں کہ بعد میں بچوں کو آزمائش کا سامنے نہ کرنا پڑے ہمارے بڑے پہلے سنتے نہیں ہیں وہ خوب کھاتے ہیں خوب پیتے ہیں آرہے بھائی کھا پی کے مریں گے اور اس کے بعد جب وزن بہت بڑھ جاتا ہے پھر اللہ نہ کرے آخری میں کوئی فالج وغیرہ ہو گیا تو اٹھا کر بٹھانا ہی ایک بچوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے پھر ہسپیڈل لے جانا لانا پھر ڈاکٹرز کی فیسز اور دیگر خطرہ مسائل کیونکہ اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے اندر نظام کہ پھر وہ ایک قلیل ترخہ کے اندر اور کثیر مصروفت رکھنے والا بچہ نہ تو صحیح علاج کروا سکتا ہے نہ پروپر ٹائم دے سکتا ہے اس میں پھر والدین کے دل میں شکوہ بیدار ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں بچپن میں پالا تم نے ہمیں ایسا چھوڑ دیا تو یہ کہنا کے مطلب ہے کہ اس سے بیلنس آؤٹ ہوتا ہے ایک چیز ہمارے اختیار میں ہے اگر قدرت و اختیار میں نہ ہو آپ نے کیر کی اچانک پھر بھی کوئی بیماری ہوگی کوئی بس دانی ہے لیکن ایک جانبوش کے بیماریوں کو دعوت دینا اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں نہ سوچنا کہ ہم اگر آزمائش بن گئے تو ان کے لئے کیا کیا ان کی کیفیات ہوں گی کیا ان کے ایسی مصروفیات ہیں جس سے ٹائم نکال کر یہ ہمیں ٹائم دے سکیں تو یہ چیزیں ہمیں سوچنے چاہیے تو ایسے کوئی بھی ہمارے بڑے سن رہے ہوں تو خدارہ دائرہ دب میں رہ کے گزارش ہے کہ آپ بالکل ڈاکٹر کو چیک کرائیں دوائیاں وقت کے اوپر کھائیں تو بہرحال آپ کی ذمہ داری تو اولاد کی ذمہ داری تاہیات جاری اور ساری رہے گی یہ الگ بات ہے کہ آپ زیادہ فورس نہ کریں ڈانٹے نہیں پیار سے کہیں پھر جب وہ بیماری بڑھے تو بہرحال آپ کی ذمہ داری بڑھے گی تو اس کو خوشدلی سے قبول کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے گا جھجلاہٹ میں مبتلا ہونا ٹیمپر لوس کر دینا غصے میں آنا ڈانٹنا ڈپٹنا جھڑکنا یا پیٹ پیچھ ان کی غیبت چگلیاں کرنا یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتیں سواب ضائع ہو جائے گا ہمت رکھیں اللہ بہتر کرے گا ایک بھائی نے کہا کہ کیا خاندانی بے نمازی سے قطعے تعلق کر سکتے ہیں جبکہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اسے نماز کی دعوت کیسے دیں دیکھیں بڑا ہو تو نماز کی دعوت بہرحال انہیں بھی دائرہ دب میں رہ کر کہہ سکتے ہیں آپ پیار محمد سے کہیں اور چھوٹا ہے تو پھر اس کو ڈانٹ کی بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے چھوٹے بھائی بین جیسے ہوتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حمد کر کے آپ ان کو کہنا چاہیے یا ایسا محول بنائیں کوئی کتاب بغرہ لا کر دیں جن میں عذابات کا بیان ہو ایسی کوئی سپیچس سنا دیں ہمارے پروگرام سنوا دیں تاکہ سننے کے بعد اثر ہوتا ہے اور آپ ڈیریکٹ کہیں گے تو شاید بڑا اثر قبول نہیں کرے گا تو تلقین تو کرنی چاہیے ہاں اگر آپ کو یقین نے کہ جھگڑا کرے گا بات نہیں مانے گا فتنہ فساد پھیلائے گا تو پھر آپ کا تلقین نہ کرنا بھی جائز ہے پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور دوسرے جہاں تک آپ نے قطع تعلق کی بات کہی تو میں نے پہلے بھی شاید یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کیا ایک نمازی ایسی چیز ہے جس کی بنا پہ قطع تعلق کریں گے اور بہت سارے گناہ کبیرہ بھی گھر والے کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم ان گناہوں پر قطع تعلق کرنا شروع کر دیں اگرچہ اصل مطلوب شرح یہی ہے کہ اگر ایک شخص گناہ اعلانیہ طور پر کر رہا ہے نہیں مانتا تو اس کو چھوڑ دیں لیکن یہ ایسے گناہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں سرائیت کر گئے ہیں کہ اگر ہم ان کی بنا پر لوگوں کو چھوڑنا شروع کریں تو پھر آپ جنگل میں چلے جائیں وہی صحیح ہوگا ورنہ اور کہیں پر بھی نہیں ہوگا بے نمازی سے پھر آپ چیز نہ خریدیں بے نمازی کے دعوت میں نہ جائیں بے نمازی سے بات کرنا چھوڑ دیں گھر میں بے نمازی تو گھر سے باہر نکل جائیں کیسے گزارا ہوگا اس لیے انہی کے درمیان رہتے ہوئے ہاں ان کے عمل کو دل میں ناپسند کرتے رہیں اور جب موقع ملے تلقین کریں اتنا ہی آپ کے پر ذمہ داری ہے باقی قطع تعلقی کا اس میں مشورہ نہیں دیں گے ایک ہی کہتے ہیں کہ خاندان میں کوئی بڑا غیبت کر رہا ہو تو اسے کیسے روکیں کیا ان سے کلام چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں یہ بھی نہ کریں کوشش یہ کریں کہ اس طرح کے جو بچے ہیں جو ایک مذہبی سوچ رکھتے ہیں وہ اپنے کردار اور عمل کو بہت ہی اچھا کریں اور علوم دینیاں سیکھیں فرض علوم بھی سیکھیں عالم بن سکتے ہیں عالم بنیں مفتی بنیں اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت میں ایک علمی روپ پیدا ہوگا سامنے والے کا آپ پر اعتماد بڑھے گا کہ نہیں بھئی یہ صاحب علم ہے اگر ہمیں سمجھا رہے ہیں تو صحیح سمجھا رہے ہوں گے آپ کو مسئلہ بتائیں گے وہ قبول کریں گے اس طرح پہلے اپنے شخصیت کے اندر ایک اچھا اثر پیدا کریں پھر آپ ان کو ضرور سمجھائیں پھر یہ غیبت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جائز بھی ہوتی ہے کبھی حرام ہوتی ہے کبھی بلکہ غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے یہ تمام صورتیں بھی آپ سیکھیں ہو سکتا ہے کہ گھر والے جائز غیبت کر رہے ہوں اور آپ ان سے بدزن ہو رہے ہوں یہ بھی ضرور آپ کو چیک کرنا چاہیے لیکن بہرحال دعا سلام جارے رکھیں اچھا رویہ رکھیں اور کبھی موقع ملے تو پھر آپ اگر فرض کر لیں کہ وہ غلط غیبت کر رہے ہیں حرام غیبت کر رہے ہیں تو پیار محبت سے سمجھائیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا نہیں سمجھے گا تو وہی جو میں نے طریقہ عرض کیا کسی عالم کا بیان کوئی کلپ وغیرہ ان کو سینڈ کر دیں موبائل کے اوپر وہ سن لیں گے وارسف وغیرہ پہ بھیج دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے یہ بہن کئی لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر شہر نے خود پہلے تو مان لیا ہے کہ میں نے ایک طلاق دی تھی وہ واقع ہو گئی پھر وہ مزید اس نے دو طلاقیں دی تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دو طلاقیں ایک ہی مانی جائیں گی یہ کیسے اس نے فیصلہ کر لیا کہ دو طلاقیں ایک مانی جائیں گی جو بہن نے الفاظ ادا کیے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا میں نے تمہیں چھوڑ دیا تمہیں فارق کر دیا ان سے تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں تو لہٰذا میں ان والدین سے ان بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر بہن کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اسی قسم کی باتوں پر اعتماد کر کے وہ اپنی بہن کو اسی گھر میں واپس بھیج دیتے ہیں حالکہ تین طلاقوں کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تو میں اس کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو ماد اللہ سمہ ماد اللہ کون اس کو مانے گا لیکن یہاں پر ہمارے ہاں بس یہ صورت ہوتی ہے بھی شاید تولے نکاح میں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی نکاح میں کیسے تھے آپ نے کیوں مان لیا کہ نکاح میں تھے شریعت نے آپ کو بتایا کہ لڑکی نے اجازت دی لڑکے نے قبول کیا میم بیوی ہو گئے جس میں نے تعلق جائز جب وہی شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ اب یہ لڑکی اس کے لیے اجنب یہ ہو چکی ہے تو اب آپ شریعت کو کیوں فالو نہیں کرتے کہ کون سے ایسا جذبہ ہے کون سے آپ کی سمجھداری اور حکمتیں ہیں کہ اب آپ کو شریعت کی تمام حکمتیں اور احکام باطل بالکل کمزور لاچار بے بس اور مجبور نظر آتے ہیں ایسا نہ کیجئے اگر تین تلاکیں ہو چکی ہیں لڑکی کو بھیج دیا تو زنا ہوتا رہے گا یاد رکھیں پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا ہوں گے اور بروضی قیامت ان دو کی پکڑ تو ہی ہے جتنوں نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا سب کے سب اللہ اگر نراض ہوا تو جہنم میں جائیں گے میرا مشورہ یہ ہے ایسی بہن کے لیے کہ آپ ابھی بہن کو اپنے پاس رکھیں یہ ایک سوال نامہ مرتب کریں اپنے کسی قریبی اہل سنت کے دار العلوم سے اس کے اوپر فتوہ لیجئے اگر آپ کو کوئی دقت ہے تو یہاں سے میرا نمبر لے لیں میں آپ کو فتوہ مرتب کر کے دے دوں گا اس فتوے کی روشنی میں کام کریں ٹھیک ہے نا یہ شوہر اب پہلے تو اے بی سی بھی نہیں آتی دین کی لیکن اب طلاق کے مسئلہ آتے ہیں تو باقاعدہ مفتی بن جاتا ہے شوہر میرے نظر دیکھ دو نہیں ہوئی ایک ہوئی ہیں آپ کو کیا پتا آپ نے اے بی سی نہیں سیکھی دین کی اب اتنے سمجھدار آپ کیسے ہو گئے تو حرام کو حلال کرنے کے چکر میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نراض ہو رہا ہے رسول نراض ہوں گے برودی قیمت زلت رسوائی ہے بس یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں طلاق دیتے ہوئے بچے یاد نہیں آئے تھے طلاق دینے کے بعد شریعت کا خون کرتے ہوئے بچے یاد آگئے اب شریعت کا خون ہو جائے بچے گھر میں واپس آ جائے یہ بچے آپ کے فرما بردار بھی نہیں ہوں گے اچھی طرح یاد رکھیں انہیں جب پتہ چلے گا کہ باپ نے تین طلاقوں کے بعد ماں کو بیس سال تک ساتھ رکھ کر زنا کیا ہے تو آپ کی کوئی اہمیت ان کی نگاہوں کے اندر نہیں ہوگی میرے الفاظ سخت ضرور ہیں اور بہت سے لوگ جو اس طرح کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بہتی مطلب یہ کہ شاید غصے میں بھی آ جائیں لیکن میں تو شریعت کے خادیم ہوں میں تو آپ کو شریعت کا پیغام پہنچا رہا ہوں بچوں کی نگاہوں میں ایسے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے وہ شدید بدزن ہوتے ہیں کیونکہ وہ مسائل پتہ چل جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ اتنا گناہ کرتے رہے اور جو بچہ ایسا پیدا ہوگا اسے جب پتہ چلے گا آپ سوچ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے